اسلام علیکم ربیوان ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آف لائیو جو بین ویڈ این اڈر نیو ویڈیو اور جناب یہاں پہ دن کا آغاز ہو چکا ہے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہلکی پھلکی سی دھوپ آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میرا ویو کچھ ایسا ایسا آ رہا ہے تو کیوں 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 صرف میں بجیہ سو رہی ہیں اور حزبن میرے پریک پاسٹ کر کے جا چکے ہیں اور میں بس اب چیزیں وغیرہ میں نے سمیٹ لی تھی ساری اور آج ہے جمعہ اور حزبن نے کہا جناب کہ میرے لیے شلوار کمیز اچھی سی پریس کر دو تو یہاں پہ میں نے ان کی شلوار کمیز بھی پریس کر کے ریڈی کر دی ہے اور چیزیں وغیرہ میرے سمیٹ دی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ پینہ بھی میرے ہاتھ میں جب تک یہ پینہ میرے ہاتھ میں آپ سمجھ جائیں کہ میرا موبائلہ بھی ٹھیک نہیں ہوا اور یہاں پہ جناب یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں سمیٹ دی ہیں یہ دیکھیں جی سوفا وغیرہ ہر چیز میں نے سیٹ کر دی ہے اور بس حزبن آپ کو بتایا کہ چلے گئے ناشتہ کر کے اور اب یہاں اس لیے آہستہ بول رہی ہوں کہ یہاں بچیاں سو رہی ہیں اور یہ اب میں آگئی تھی جناب کچن میں اور یہاں پہ یہ برطن میرا کر رہے ہیں جناب پہ سفری سے انتظار اور ان کے کریں گے جناب ڈش واشنگ اور بس جناب دن آج کل بہت ہی بورنگ ڈائپ گزر رہے ہیں اور بہت ہی فاسٹ گزر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کب دن چڑتا کب ختم کیونکہ میری روٹین بچوں کی وجہ سے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ونٹر کے ڈیز چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دن آٹومیٹکلی چھوٹے چھوٹے لگنے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بچیں سو کے اٹھتی ہیں جناب بارہ ایک بجے اور ہسمنٹ بھی آج کل لیٹ اٹھ رہے ہیں ونٹر کی وجہ سے ان کا بھی شاید دل نہیں چاہ رہا ہوتا سبح سو بڑھنے کا تو وہ بھی جناب یعنی کہ اب آپ کو میں ٹائمی سوقت دکھاتی ہوں کہ وہ دیکھیں جی اس وقت بج رہے ہیں سبح گیارہ ہونے والے ہیں اور وہ تقریباً ابھی پانچ منٹ پہلے ناشتہ کر کے گئے ہیں یعنی کہ ان کی بھی دیکھیں روٹین کیسی ہو گئی ہے کہ گیارہ بچ جاتے ہیں ان کو جاتے جاتے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ لیڈیز مجھے ریلیٹ کر سکتی ہیں جن کے گھر میں کچھ ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ صحیح اگر ایک روم میں وہاں ہزمنٹ سو رہے ہیں یہاں بچیاں سو رہی ہیں تو عورت کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی تو دوسرا یہ ہے کہ بس اب وہ گئے ہیں تو اب ہلپر کا ویٹ کر رہی ہوں اب میں نے ہلپر کو بھی لیٹ کا ٹائم دیا کہ بھئی آپ ٹین تھرٹی لیون تک آیا کریں کہ ظاہر ہے کہ اگر سارے سو رہے ہیں تو خالی وہ یہ لاؤنچ ہی ساف کرنا ہے اس نئے کیچن کیچن تو آپ نے ایسے دیکھا جھوٹا سا مارا کیچن ہے یہ دیکھیں تو یہ تو دو پانچ دس منٹ کا کام ہے تو پھر وہ فائدہ کیا کہ وہ صفائی نہ پروپر ہو تو ابھی اس کا بھی ویٹ کر رہی ہوں دیکھیں وہ بھی آ جائے گی اور کوکنگ کا تو میرا ایسا چل رہا ہے جناب کے وہ شام کو ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں سوا گیا رہا ہونے ہیں بچیوں نے اٹھنا ہے کو بارہ ایک بجے تب انہوں نے بریک فاسٹ ہونے ہیں اور ایون گیبی تک میں نے بھی نہیں کیا تو بس جلسلہ کچھ ایسا چل رہا ہے اور آج کا جو ککنگ کا کچھ چل رہا ہے سین وہ یہ کہ جناب آج بنائیں گے ہم آلو گوشت اور مٹن میں بھی نکال دوں گی ٹیکن اس سے پہلے پاس جناب میں کچھن میں آگئی تھی کہ میں یہاں پہ ڈش واشنگ کر لو تو چلیں جی میں یہ جلدی سے کلیر کروں اور آگے فردر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے سو گائز یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ اور جو ناشتے میں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ بن رہا ہے جناب یہ ایک بھی فرنچ ٹوز اور یہ بن رہا ہے زینب کے لیے اور یہ دیکھیں جناب اور یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں جی کہ آپ شامی دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ شامی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بنے سینڈوچیز چوکے رامیوں نے کھانے ہیں اور اپنے لیے جناب بھی دیکھیں ساں 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 میں کوفی بیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ناشتہ نہیں کیا اور میں اپنے دی کوفی پڑا رہی ہوں ساں ناشتہ بھی دکھاؤں گی کہ میں ناشتہ کرنے کا لگی ہوں میں کھاؤں گی مکہی کی روٹی ساتھ ساں اور یہ دیکھیں جی یہ دن ہو گئے ہیں اور ان کو اب نکال رہتے ہیں چلی یہاں پہ سینڈوچیز چلے جناب آگے ابھی سینڈوچیز ورائی بھی چلتے ہیں پاکی بچوں کا ناشتہ بھی جناب پہ ہی جانے کی اور ہم لوگ بس جان رہے ہیں جناب جی جوائی لینڈ اور یہاں پہ سب تیار ہو گئے ہیں اور جیسے کہ یہ میں بال بنا رہی ہوں زینب کے آگے پیچھے پونی رام سے بن جاتی ہے آج پونی نہیں سیٹو پا رہی سے تو اورا کی دیکھنے لوگ سارا ایسی تیار ہو گئے ہیں ہاں جی بھی شوز پہن رہی ہے اور یہ سنیدک یادرستان parti اور یہ دیکھیں جی یہ زینب کچھنے آپ کے دکھاتے ہیں اس نے زینب کی کی disciplinar ڈیڈی کو کوئی مزل دائی یہ ڈیڈی کی شагоται اور یہ دیکھیں جی یہ زینب کچھتے ہیں یہاں پہ یہ رامین ریڈی ہے رامین نے دکھا تو تو جب پر یہ پر گ lens ویلے دیکھا تھا رامین نے شوپر ش Crispры mercado پڑھنی ہے نہیں اسی اور یہاں پہ یہ بھی ریڈی ہے اور مکس بھی ریڈی ہے سب ریڈی ہو جائیں گے اور میک سب کیا کر رہے ہیں تو چلیں جی ابھی آپ کو اور پورے فل سل ریڈی ہو کے چیک کراتے ہیں کہ کیسے لگ رہے سارے سو گائز یہاں پہ سب ریڈی ہیں یہ دیکھیں جی فائنل لک رامین کی زینب کی اور یہاں پہ عبدالبا سے بھی موجود ہے کیونکہ عبدالبا سے بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور ساتھ میں فاریا بھی جا رہی ہے اور فاریا بھی ریڈی ہے فاریا اپنے لوگ دکھا تو ایک دفعہ ادھر آو نا ادھر آ کے دکھاؤ میں پہلے کوئی آر ڈریس پہلے تھا مجھے پتہ ہی دکھا جا رہے ہیں پہلے یہ کچھ آر ڈریسنگ کر کیا ہی تھی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ساتھ جا رہے ہیں مجھے پتہ ہی جگہ بھی جا رہے ہیں دیس ساتھ سے گا رہے ہیں میرے ویسیدرسنگ کے لیے پہ میرے گا نہیں امپورٹ جا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو بس جی اب حسبن کا ویٹ ہے مجھے پتہ تھا کہ کسے جا رہے ہیں ہاں اس کو پتہ تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں تو جناب یہاں پہ ساڑھے چار ہونے والے ہیں تو ابھی کی تو نماز وغیرہ نے پڑھ لی ہے اور اب بس جس حسبن کا ویٹ ہے کیونکہ وہ گاڑی نکالنے کے ہیں اور جیسے وہ گاڑی لے کے آئیں گے تو پھر ہم لوگ چلے جائیں گے اور دیکھیں جی آج پورا فن ڈے ہونے والے ہیں بچوں کا جی ساتھ سے کہہ دیئے ہیں کہ آکے ایک بھی فوٹو رہی ہے اب وہ خود ہی اپنی لے لیتی ہے اچھے تو لو میں کہہ دیئے ہیں جی اب یہاں مسئلہ چل رہا ہے کہ جی ہماری تصویریں نہیں لی جا رہی تو میں چل کے جی جرا ان کی پکٹرز وغیرہ لے لوں موسیقی 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 سو گائز یہاں بھی بچے آگئے ہیں لیکن ان کو لگ رہی ہے جناب بہت زیرا سردی لگ رہی ہے وہ نے کہا تھا موسیقی موسیقی دے 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 دکھو یہ دیکھیں اس کے دان دیکھیں کیسے بج رہے ہیں فاریہ آپ کو بھی سردی لگ رہی ہے مزا آئے گا مزا آئے گا شاہلا سو گئیس یہاں پر لگا رہے ہیں سب بینٹ فاریہ سردی لگ رہی ہے رامین آپ کو لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے اس بندی کو spreadsheet لگ رہے یہاں پینے�어 ہم لگ رہے ہیں ہم لگ رہے ہیں ہم الگ و Skype ہم سردی لگ رہے ہیں اور یہ وہ رائیڈ ہے جو ہم لینے کے یہ جا رہے ہیں بچے میرے آگے آگے بھاگے ہیں اور جلدی سے من کو کچھ پرتی ہوں یہ دے یہ آگے ہیں ساکھے بچے ہاں یہ بھی ہم لینے گے ٹھیک ہے ہم لگ بیٹھ کے ہیں رائٹ کے اندر اور یہاں پہ رامین اور فاری ہے سارا پکا میرا خیال ہے ادھر ہے اس طرف ہاں وہ ادھر چلے گی ہیں میرا خیال ہے ہاں اور اب جناب رائٹ چلے گی ٹھیک ہے جی بہت ڈر لگنے والا ہے مزہ آنے والا مزہ 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 دانیر مزہ سپرائز یہاں پہ رائٹ ساکھ ہو دی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار قسم کی رائٹ ہے اب میں سرا انجھوائے کیا دوں رائٹ جناب سو گائیز اب یہاں پر زینب جو ہے یہاں بیٹھ گئی ہے اور جو بڑے بچے ہیں جناب وہ یہاں پر رائٹس لے رہے ہیں تو میری سرا ڈیوٹی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو بلکہ ایسا کرتی ہوں جناب ہی ریکھیں ہزمند میرے یہیں گھڑے ہیں ان کو بلکہ یہاں ڈیوٹی دیتی ہوں اور میں جاتی ہوں وہ والی رائٹس بھی لے رہے ہیں ہاں زندہ Government یہاںی ہو رہے ہیں ترجم پہلے ہیں سو گائیس میں بیٹھ گئی ہوں لیکن لیٹھ سی کہ آج یہ گئر کھلتا ہے کہ نہیں کیونکہ لاشتنم جب میں بیٹھی تھی تو میرا گئر اوپن ہو گیا تھا سو گائیس یہ جو رائی ڈائے میں لے کے اتر گئی ہوں اور بہت مزے کی تھی بہت مزایا اور اس پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اب میں ڈھون رہی ہوں میں ہزمانت کو آڈا لیے تو پڑھم لے تو ان کو ہم لوگ不會 کر آگے ہس کے لیے اور یہ دوپر سی آراضitat جائنب کو اور ابھی واسطے کو لے کے آگے گئے ہوئے کپ پلی رائٹ پہ تو ہم بھی آکے جا رہے ہیں ہم لوگ آگئے ہیں فیملی کپ میں اور یہاں پہ فیملی میں جناب اس وقت میرے ساتھ میرے ساتھ اپلوہ سے ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سیپرٹ کپ میں بیٹھنا اکیلے تو یہاں بیٹھ گیا ہے زینب میرے ساتھ ہے اور جو سارا رامین اور فاریاں ہیں وہ جناب وہ والی رائیڈ لے رہے ہیں اور جو ہزمن ہے وہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں جناب ان کی تو چلیں جیس رائیڈ کا مزہ لیتے ہیں رائی ہے وہ پھرو بڑی ہے مزہ آ رہا ہے دے تو رہے ہیں مزا آ رہے ہیں آپ کو آ رہے ہیں سو دائیس ہم آگے یہ نیکس رائیڈ وی اپنی اور یہ ہے جی سوپر جمپر اور واقعی جناب یہاں پہ زبردست قسم کی جمپیں لگ جاتی ہیں اور وہ دیکھیں جی وہ بیٹھی ہوئی ہے سارا اور فاریا اور میرے ساتھ ہے جی رامی مجھے آپ پریسپی سے زیادہ در لگ رہا ہے مجھے آپ پریسپی سے زیادہ در لگ رہا ہے مجھے آپ پریسپی سے زیادہ در لگ رہا ہے ہاں نہیں یہ ہے سمپل لگ رہا ہے سوپر جمپ 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 ہے پر یہ بھی تھوڑا سا ڈینجرس ٹائپ ہے سکری سکری ہے لیکن مزا آ گا انجوائے کریں گے سکرے جناب ہم درہ آپ نے یہ بھائیڈ بھی انجوائے کرتے ہیں چلو یہاں سے آ جو گے سو دائیس فائنلی ساری رائیڈ سکریبر ہم نے لے لی ہیں بڑا ہی جوائے کی ہے جناب بہت مزا آیا ہے اور ابھی ہم لوگ رائیڈ رائیڈ لے کے تھکیں اور ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو چلیں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ لیکن جانب ہم یہاں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کیا کھانا ہے اور یہاں پہ جناب بھی دیکھیں ہزمن بھی میرے اور یہ دیکھیں سو گائز ہم لوگ آ گئے ہیں کھانا کھانے اور کیونکہ ہم سب کا موڈ ہو رہا تھا جناب دیسی کھانے کا جس میں کوئی کڑائی ہو کہ کباب شباب ہوں تو چلیں جی اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے مینیوں میں کیا ہے سو گائز آرڈر ہم نے کر دیا تھا جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کڑائی بھی ہے چائنیز ہے کباب ہے ملائی بوٹی ہے اور اب ہم یہاں کھا رہے ہیں جناب کھانا اور کھانا بہت ہی مزے کا ہے بہت مزے کا تھا اور جناب اس وقت باہر ہم آیا اور ہماری کلپی جب گئی ہے چلے 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 اور ہم جا رہے ہیں جناب گاڑی کی طرف اور بات بھی نہیں ہو رہی چلے فاریا چلے جی گھر چلے سو گائز ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور ہم لوگوں نے اپنے کپڑے برا چینج کر لیے تھے ایزی ہو گئے تھے اور یقین کریں کہ اتنا کوئی تھک گئے ہیں نا کہ بس میں تو بس اب لیٹوں گی اور صبح ہی اٹھوں گی تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور آپ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب لازمی کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات نیکس ویلاغ میں ہوگی تو تب تک کے لئے جناب اللہ حافظ کے ساتھیں بحیرت